بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑا عمل اس ماہ کے استقبال کے لیے پیارے بھائیو سچی توبہ کے ساتھ زندگی کا آغاز جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو سیزن ہے اب تو بات بات پر معافیے ہیں من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من ذنبی من قام رمضان جو سیام جو قیام جو شب قدر اللہ کی عبادت میں لگا رہے غفر لہو ما تقدم من ذنبی معافیے ہی معافیے ہیں اس عظیم موسم کے آنے سے پہلے سچی توبہ کیجئے سچی توبہ کیجئے سچی توبہ کیا ہے جو کر بیٹھے ہو اس پر ندامت جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے آئندہ نہ کرنے کا اہد کیجئے سچی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سگرٹ ہے اور گھڑی پر نظر ہے کہ مولوی نے پتہ نہیں قدو ازان دینی دے میں سوٹا لاما اور ازان سنتے ہی پھر استغفار کی تسبیح بھی شروع ہو جائے یہ توبہ نہیں ان گناہوں کو ترق کیجئے رمضان سے پہلے آپ کی زندگی اور رمضان کے اندر آپ کی زندگی اور رمضان کے بعد آپ کی زندگی تین مرحلے سامنے رکھیں رمضان سے پہلے آپ کیا تھے رمضان میں آپ کیا تھے رمضان کے بعد آپ کیا تھے آپ کے لئے پورا نتیجہ نکل آئے گا کہ اس رمضان میں آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا وہی کے وہی کھڑے ہیں سچی توبہ کیجئے گناہوں سے پیچھے ہٹیے غیبت چغلی بہت بڑے گناہ ہیں بے حیائی بہت بڑے گناہ ہیں اور کچھ گناہ خلوت کے گناہ ہیں برا ہو ان وسائل کا جنہوں نے ہمیں لاکر بنی اسرائیل کی اس قوم کے برابر کھڑا کر دیا ہے کہ جس دن اللہ مالک نے منع کیا تھا کہ مچھلی شکار نہیں کرنی مچھلی چھلانگیں مارتی تھیں چھیڑتی تھی ان کو بھی آگئی ہیں اب کارلو جو کرنا ہے بہت تھوڑے تو سبر کرنے والے ہیں آج انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے خلوت کے گناہوں کا وہی حال بنا دیا ایک کلک کرنے کی دیر ہے اور آپ کے سامنے بے حیائی کا بازار کھل جائے گا اکثر نمازی اللہ مرحیم ربی اکثر نماز پڑھنے والے دین سے جڑنے کی بات کرنے والے خلوت ان کی تنہائیے ان کی برباد ہو گئی ہے اللہ کے لئے توبہ کیجئے اللہ کے لئے اپنے مجالس کا خیال کیجئے اور اگر ہم لوگوں کے سامنے لباس ایمان کا اسلام کا تقوی کا پرہیزگاری کا اوڑ لیں اور ہماری تنہائی اس کے اندر ہم برباد ہوں تو اللہ کی قسم ہم برباد ہے پھر تو ہم نے لوگوں کے لئے کیا نا پھر اللہ کا ڈر تو نہ ہوا پچھلے دنوں حیو نصیم ریاض میں میک دکان پہ کھڑا مغرب کا ٹائم ہو گیا تو ایک طرف مسجد تھی اور ایک طرف قبرستان تھا تو کہنا لگا مولی صاحب ازان ہو گئی میں نے اسے ازراح مزاق کہا ارے اب تو ہیا کی گاڑی یہ نہیں آتی اب ڈرنے کی کیا بات ہے تو کلین شیو آدمی تھا لیکن اس نے ایمان سے بھراو ایک جملہ مجھے سنایا کہا مولانا ادھر قبرستان ہے ادھر مسجد ہے ہیا کی ضرورتی نہیں ہے ادھر قبرستان ہے ادھر مسجد ہے جاؤگے تو وہ ٹھنڈی ہوگی نہ جاؤگے تو وہاں آگ ہوگی اگر ہماری تنہائی کے اندر اللہ کا ڈرن نہیں ہے اور ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو سن رہے ہیں اور ہمارے کئی کئی گھنٹے اسی کے اندر برباد ہو رہے ہیں اور ہم روزے سے بھی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ میں نے رمضان کے آنے سے پہلے توبہ نہیں کی اللہ کے لئے توبہ کیجئے ہر وہ بھائی توبہ کرے جس کی نمازوں کا معاملہ گڑھ بڑھ ہے ہر وہ بھائی رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرے جس کو فجر جباد سے نصیب نہیں ہوتی بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں جو نہیں پڑھتے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہم تو ذکر کر رہے ہیں جو مسجد میں آگے بیٹھ کے بچھا رہے ہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گربان میں جھان کے ہماری فجر کی نماز کی کیا کیفیت ہے کیا اللہ کا پیار ہمیں بستر سے اٹھاتا ہے میں مثال دے کے بتاتا ہوں ہماری انڈیا پاکستان فلائٹ ہو چھٹی جا رہے ہوں اور ابھی فلائٹ میں گھر سے نکلنے میں دو گھنٹے باقی ہوں آپ لیٹ بھی جائیں کیا خیر ہے الارم کی ضرورت ہے کہ اندر سے کوئی چیز اٹھائے گی اوپائی جاز نہ رہے جوے سوٹتا ہی نہ رہے جائیں بے چینی اٹھائے گی کہیں جانا ہو کفیل نے بلایا ہو چھوڑو بڑی دور کی بات ہے فلائٹ کفیل نے بلایا ہو اتنے بجے آفس پہن جانا الارم کی ضرورت ہے ٹینشن میں نیندی نہیں آئے گی کہ کفیل نے بلایا ہے اور میں یہ سمجھوں کہ میں پکا مسلمان ہوں بڑا پکا مواحد ہوں توحید پرست ہوں نماز فجر جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے نو بجے پڑھ لیں گے دس بجے پڑھ لیں گے آٹھ بجے پڑھ لیں گے ٹیوٹی جاتے میں پڑھ لیں گے دفتر میں مسلح رکھا بھائے وہاں جا کے پڑھ لیں گے اتنی ٹینشن والی کیا بات ہے تو سمجھ لو میرے دل میں رب کا نہ ڈر ہے نہ پیار ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے ماتھیں اپنے خالق و مالی کے مقرر کیے ہوئے وقتوں پہ آ کر جھکتے ہیں اس کے دل کے اندر بچینی ہوتی ہے اللہ نراد نہ ہو جائے زہر میں جاؤں گا اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا کہ فجر پہ کیوں نہیں آیا ساری رات بڑھ سیپ دیکھتا رہا فیس بک کے سامنے بیٹھا رہا نیٹ کی ویب سائیڈیں چیک کرتا رہا اور بالکل جب آدان سے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے پہلے رہ گئے تو نیند غالب ہو گئی اگر آپ ساری رات دین کا کام بھی کرتے رہے انٹرنیٹ کے ذریعے دعوتیں توہید کو ہی پھیلاتے رہے اور فجر کی نماز سے دو گھنٹے پہلے سو گئے اللہ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کی یہ محنت دوسرے معنیوں میں یوں سمجھ لیں آپ جالیات کے درست میں آگئے کسی مولوی صاحب کے درست میں آگئے اور رات دو بجے تک آپ جلسہ عام میں بیٹھے رہے تقریریں ہوتی رہی آپ سنتے رہے اور فجر گئی یہ تقریر جنت میں لے جائے گی یہ محنت جنت میں لے جائے گی یہ تو وہ ہے جو دین کے لیے جانتا رہا جس نے نوافل کے لیے اپنے آپ کو جگایا اور فرائز میں سلایا ارے پیارے بھائی جو رات دو بجے تک فلمیں دیکھتے ہوئے گانے سنتے ہوئے دوستوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے فیس بک پہ فضول ٹائم زیادہ کرتے ہوئے دو بجے تک جاگتا رہے اور سو جائے پر فجر اس کی فوت ہو جائے اس کے لیے رمضان کیا پیغام لے کے آیا ہے اللہ کے لیے اپنے معاملات کو چیک کیجئے وہ کون کون سے گناہ ہیں وہ کون کون سی خطائے ہیں جس سے اللہ نراد ہو جائے گا وہ کون کون سے جرائم ہیں مالک کی نرادگی کو خرید رہا ہوں وہ میری بہن بھی غور کرے وہ میرے بھائی بھی غور کرے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی تفقیق گناہوں سے ہٹیں گناہوں سے بچیں اپنے دامن کو بچائیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں وہ وسائل جو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان وسائل کو چھوڑ دیں وہ وسائل جو گناہ کی طرف لے کر جائیں وہ دوست جو بے ہیائی کی طرف لے کر جائیں وہ دوست جو آپ کی محفل کے ستارے ہیں جو آپ کو رات دو بج تک جگاتے ہیں جو آپ کو نمازوں سے دور رکھتے ہیں جو آپ کو گندی تصویریں بھیجتے ہیں جو آپ کو گندے کلپ بھیجتے ہیں وہ جو آپ کو گندے دوستوں سے متعارف کرواتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں اس نیٹ کو بند کر دیں اس موبائل کو توڑ دیں اس ٹی وی کو گھر سے نکال دیں اس محفل کو چھوڑ دیں اس شہر سے دور چلے جائیں اگر اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو گناہ کے وسائل باقی رکھے پھر استغفراللہ کی تصویف فیدہ نہیں دے گی اور اگر ان گناہوں کا معاملہ کسی انسان کے ساتھ ہے کسی مسلمان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی معاملہ صاف کریں من كان لہو علا اخیہ مظلم جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا کسی دوست پہ ظلم کیا کسی انسان پہ ظلم کیا کسی کا مال چھینا کسی کی عزت پہ حرف لایا کسی کی غیبت کی کسی کی چگلی کی کسی کو مارا موجودہ معاشرے کے اندر بہنوں کا حق کھا گیا بہن سے کہا باجی زمین لینی یا بھائی زمین لوگی حصہ لوگی وراست میں تو بھائی نہیں ملے گا بھائی سے ملو گے تو زمین نہیں ملے گی ایک چیز لے لو وہ بہن بجالی ڈرتی بھی کہتی ہے باپ پہلے فوت ہو گیا بھائی نے بھی چھوڑ دینا دو بھاڑ میں جائے دو کلے زمین ہی سئی بھائی تو ملتا رہے گا بہنوں کا حق کھایا کسی کی چوری کی کسی کا کرز دبایا ہمارے ہاں بڑی بہادری ہوتی ہے نا کرز دبانے میں داڑ تلے آیا انہوں نے ویغنہ کی میں لیند ہے یہ کچھ دن پہلے ہی ایک شخص سے میرا ذاتی معاملہ ہوا دھوکہ دیا اس نے پانچ ہزار ریال دھوکے سے لے لیے میں تجھے قیامت کے دن پکڑوں گا اور اللہ کے سامنے تیرا میرا حساب کتاب ہوگا تو تجھے کہا مافی مشکل پانچ ہزار ریال تو دینا پہلے وہاں پکڑ لینا وہاں دیکھی جائے گی جیم میں جو ہے وہ تو نکال کہیں میرا یہ حال تو نہیں رمضان کے آنے سے پہلے مظالم کو صاف کیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے گناہوں سے پیچھے ہٹیے